بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کسی بھی جگہ جب آپ سروے کرتے ہیں اگر آپ ڈیزائننگ پلیننگ کرتے ہیں تو آپ سلوپ کس طرح منٹین کریں گے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کو اس میں کچھ چیزیں بتاؤں گا اور ہماری آٹوکیٹ کی بھی ٹریننگ چل رہی ہے سروے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم سکھاتے ہیں آٹوکیٹ دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنی کراچی سروے انسٹیٹوٹ میں دوستو ایک میرا کام چل رہا ہے جس کی میں ویڈیو سائٹ پر جا کر بناتا ہوں ٹھیک ہو کیا دوستو تو یہاں پر جو ہے پلیننگ میں بنا رہا ہوں دوستو اب میں پلیننگ کیسے بنا رہا ہوں جب اب ویڈیو اور سے دیکھئے گا دوستو یہ جو آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہے یہ جو پوائنٹ اور اس کی صورت میں ہے تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ڈبل سیون پوائنٹ فائف نائن زیرو بیسکلی یہ اس جگہ کا لیبل ہے اب لیبل کیسے آیا یہ تھوڑا سا آپ کو کونسپ سمجھنا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ بتاؤں گا سلوپ مینٹین کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے آج کی ہمارا پارٹ ون ہوگا سلوپ مینٹین کرنے کا انشاءاللہ اس پر میری ویڈیو آتی رہیں گے دوستو یاد رکھئے گا یہ جو ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے ڈبل سیون پوائنٹ فائف نائن زیرو یہ جتنا بھی ہے یہ تمام کلکولیشن ڈیسیمل فٹوں کے اندر ہے اب ڈیسیمل کیا ہوتا ہے اس پر رات کو میں ویڈیو بنا چکا ہوں ڈیسیمل وہ ہوتا ہے جس میں ایک انچ کو پوائنٹ آٹھ لکھا جاتا ہے چھے انچ کو پوائنٹ فائف لکھا جاتا ہے اب یہ دیکھئے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈبل سیون پوائنٹ فائف نائن زیرو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جگہ ستتر اشاریہ اور چھے انچ سے تھوڑ سات انچ سات انچ تقریبا بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہ لیول کہاں سے آئے یہ خاص سمجھنے والی بات ہے جو کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہماری اس ویڈیو کا مین بیس ہے دوستو یاد رکھئے گا یہ لیول کہاں سے آئے یہ لیول جنریٹ ہو جاتے ہیں اب سپوس کریں یہاں پر ویلیو آ رہی ہے ڈبل سیون ویڈیو پوری دیکھئے گا کمنٹس لازمی کیجئے گا یہاں پر آ رہی ہے ڈبل سیون پوائنٹ فائف نائن زیرو اب ادھر آئیں یہاں پر ہے سیونٹی سکس پوائنٹ نائن ٹو زیرو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں والا جو لیول ہے تو یہ اس لیول سے اوپر ہے یعنی یہاں پر جگہ اوپر ہے اور یہاں پر جگہ نیچے ہے اچھا اب اسی چیز کی ایک چیز اور سمجھ لیجئے سپوس کریں یہ چیز آئی کہاں سے اب آ جائیں ادھر یہ دیکھیں دوستو یہ رہا وہ پوائنٹ جس کو میں نے ایک بینچ مارک کنسیڈرڈ کیا ہوا ہے اب درہ غور کیجئے گا سپوس کریں میں سسائٹی میں گیا میرے پاس کوئی بینچ مارک نہیں تھے اچھا لیول کی یہ جو پوزیشن جو ایک سسٹم ہوتا ہے نا اس کے ذریعے ہی سرویروں کو پتا چلتا ہے فلانی زمین کا لیول کیا ہے فلانی زمین کا لیول کیا ہے سمجھ چکے ہوں گے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آئیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں مقصد میری ویڈیو کا تب پورا ہوگا جب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی ٹھیک ہو گیا اچھا لیول کیجئے گا یہاں پر میں نے دیکھیں میں اس سائٹ پر گیا سائٹ پر جا کر میں نے اس پوائنٹ پر ایک سپری لگا دیا اس کو میں نے ویلیو دے دی ایٹی فور پوائنٹ ون فائی فائی اس کو آپ کچھ بھی دے سکتے ہو ہنڈرڈ دے دو ٹو ہنڈرڈ دے دو ایٹی فور کچھ بھی دو اچھا اس کو میں نے ایک ویلیو دے دی اس کے پاس میں نے مشین کو سیٹ کیا لیول مشین کو اس کے اوپر میں نے فٹا رکھا سٹاف رکھا مشین کی ہائٹ آف انسٹرومنٹ بنا لی اس کے بعد میں نے بندے کو اس پوائنٹ کے اوپر بھیج دیا جو کہ وہاں پر یہ ویلیو موجود نہیں تھی جب میں نے ہائٹ آف انسٹرومنٹ بنائی تھی وہاں سے جب میں نے فٹا یہاں رکھ کر اس کو مائنس کیا تو میرے پاس یہ لیول آیا کلکولیشن نے مجھے بتا دیا کہ یہ جگہ اس جگہ سے کتنی ڈاؤن ہے ایٹی فور یہاں کا لیول ہے اور سیونٹی سکس وہاں کا لیول ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کتنی جگہ ڈاؤن ہے یہ سیونٹی سکس ہے اور یہ رہا ہمارا ایٹی فور تقریبا یہ آٹھ فٹ ڈاؤن ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقہ سے ہوتا ہے تو گریڈ جو ہے گریڈنگ پلان جب بنایا جاتا ہے آپ کو اسی طرح ویڈیو ختم کروں گا خاص بات بتا کر اگر آپ کو کسی جگہ سے بینچ مارک مل جاتے ہیں بینچ مارک پر مشین لگائیں ہر جگہ کا لیول چیک کر لیں تو لیول اس کنڈیشن میں آپ کو بتا دے گا ڈاؤن ہوا تو یہ ویلیو ڈاؤن ہوگی اب ہوا تو یہ ویلیو اپ ہوگی ٹھیک ہو گیا اگر بینچ مارک نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے مشین لگائیں اس جگہ کو کوئی بھی لیول دیتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے اور ہر جگہ کا آپ نے سروے کر لینا ہے اس طریقہ سے آپ کو لیول مل جائے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں